اسلام علیکم آج کی یہ امپورٹن ویڈیو کینڈا ویزٹ ویزے کے حوالے سے ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہستان میں رہتے ہوئے آپ کینڈا کا ویزٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں کینڈین امیگریشن میں پہستانی جو ویزٹ ویزا کا پروسسنگ ٹائم تھا وہ 802 ڈیز تھے یعنی 802 دن میں آپ کا ڈیسیجن فائنل ہوتا تھا کہ آپ کا ویزٹ ویزا ایدھر سٹمپ ہوگا یا ریفیوز ہو جائے گا اب پہستانیوں کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ کینڈین امیگریشن نے اس کو ریڈیوز کر دیا ہے اب آپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے جس 42 ڈیز میں ہوتا ہے 42 ڈیز ورکنگ ڈیز ہیں اس کو اگر آپ بہت بھی میکسیم کر لیں تو دو مہینے کے ٹائم میں آپ کا ڈیسیجن آ جاتا ہے یا تو آپ کا ویزا سٹمپ ہو جاتا ہے ویزا لگ جاتا ہے دوسرے کیس میں ریفیوز ہو جاتا ہے اور ریفیوز جو ہوتا ہے وہ کس ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے ابھی میرے بہت سے دوستوں سے پاکستان سے مجھے کال میسیج محصول ہو رہے ہیں کہ ویزا بہت زیادر ریفیوز ہو رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن سٹرونگ ہوگی تو پھر نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے آپ کا پھر ویزا جو ہے وہ ریفیوز نہیں ہوتا کیا آپ کے ڈاکومنٹیشن ہیں آپ نے یہ تین چیزیں چیک کر لینے اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں آپ کا ویزا نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے آپ کا ویزا اسیپٹ ہوگا اور ویزا لگ جائے گا ایک چیز آپ کی ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ سیلری پرسنٹ ہیں آپ کی ٹرانزیکشن اچھی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے اور ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اچھی بینک سٹیٹمنٹ کی ریزن یہ ہے امیگریشن آفیسر جب آپ کا کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو مدنظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جب وزٹ وزے پہ یہاں کینیڈا آئیں گے کیا یہ ان فیوچر لائیبیلٹی تو نہیں بنیں گے ہمارے اوپر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ واپس نہیں جائیں گے تو اس چیز کے لیے آپ کی اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی لازمی ہے دوسری چیز آپ کی پروپٹی کوئی آپ کے نام پہ ہونی ہو تو وہ ایک پوزٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کے کیس پہ پروپٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کوئی فکس ایسٹ ہو گیا زمین آپ کے نام پہ ہو کوئی گاڑیاں اگر آپ کے نام پہ ہو اور ایون اگر آپ کے پاس گولڈ ہے آپ اس کی بھی ویلیو لگوا سکتے ہیں جو آپ کے اس کیس بڑا ایمپیکٹ کرتا ہے اگین بینک سٹیٹمنٹ پروپٹی یہ چیزیں ایسی ہیں یہ ایمپیکٹ کرتی ہیں ایمگریشن آفیس ہیں ان چیزوں پہ بہت فکس کرتے ہیں اور جو تیسری چیز ایمپورٹن چیز ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹیشن ہے ریگارڈن آپ کے بزنس کے یا آپ کے جوب کے والے سے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کی ریسٹریشن پروپر ہوئی ہے ریٹرنز جمع ہوئے ہوئے ہیں آپ کا انٹین ہونا چاہیے اسی طرح سیلیٹ پرسن رہے ہیں تو آپ کو پروپر انٹین ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں ایمگریشن آفیس ہیں یہ چیز اس میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا ایشو کریں گے یہ لائیبلٹی اگینس بنیں گے تو نہیں یہ کینیڈا جائیں گے تو واپس آئیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کینیڈا آکے واپس نہیں جائیں گے جب وہ آپ کو یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بنک سٹیٹمنٹ بھی ہے آپ کے ایسیڈز بھی آپ کے نام پہ ہیں آپ پروپر آپ بزنس کر رہے تھے یا پروپر آپ جواب کر رہے ہیں تو وہ پھر یہ چیز یہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ ویزا چانسز زیادہ ہو جاتا ہے نائنٹی فائی پرسن نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے اس کی ریزن یہ ہے ان کو یہ چیز ہوتا ہے کہ ان کے نام پہ آلڑی ایسٹس ہیں کام یہ کر رہے ہیں آپریشنل ہیں اور یہ لائیبلٹی بالکل نہیں بنیں گے اور یہ کینیڈا آنے کے بعد جو آپ نے جو گیون ٹائم ہے جتنے بھی ٹائم کا ویزا آپ کو لگتا ہے ایک سال کا دو سال کا پانچ سال کا گیون ٹائم کے بعد یہ واپس اپنے کنٹری میں موف کر جائیں گے جو آپ کا ویزیٹ ویزا ہوتا ہے وہ ٹمپریری ٹی آر بھی اسے کہتا ہے ٹمپریری ریزیڈنٹ ویزا اس میں آپ کوئی کام بزنس جوب لگلی طور پر نہیں کر سکتے اچھا اس میں ویزیٹ ویزا میں تین کٹیگریز آتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا فیملی ویزیٹ ہے فیملی سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایمیجیٹ فیملی میمبرز آپ کی سپاؤس وائف ہیں بچے ہیں آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں اس کے لئے ویزیٹ ویزا چاہیے ایک چیز سیکنڈ جو اس میں کٹیگری آتی ہے وہ ہوتا ہے ویکیشنز فور ایکزامپل آپ نے سمر ویکیشنز یا کوئی اور ویکیشنز پر موف کرنا ہے گومنے پھرنے جانا ہے کینڈا یہ بھی ویزیٹ کی کٹیگری میں آئے گا اور تیسرا بزنس پر پر پس فور ایکزامپل کوئی بزنس کر رہا ہے وہ ایک سروے کرنا جا رہے کینڈا میں جا کے سروے کریں بزنس کی کیا معاملات ہے ایک ویزیٹ کر کے ایک سروے کر کے آنا چاہ رہے وہ بھی اسی کٹیگری میں ویزیٹ ویزا میں ٹی آر وی میں فال کر رہے ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ کو جو میں نے تین چیزیں بتائیں آپ کے پاس ہیں آپ اپلائی کریں آجا بات جو ریفیوز ہو رہے ہیں زہ تر کیس جو ریفیوز ہو رہے ہیں وہ کیا ریزن ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن پروپر نہیں ہے کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ اٹ دے اونڈے ان کو پاس تو کیسے ان کو تو پیسے آ رہے تو فی مل رہی ہوتی ہے تو آپ کی سیلری پروپر نہیں ہوتی آپ کے کسی کمپنی سے آپ کی جو بزنس کر رہے ہیں پروپر ریجسٹرٹر نہیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں پاہستان میں بہت سے فرمز ہیں جو ریسٹریشن ہیں سرویس ایکچینج کمیشن پاکستان اسے سی پی ہو گیا اے بی آر ہو گیا ریلیونٹ کنسٹرکشن میں کوئی کام کر رہے ہیں تو پاہستان انجنگ کونسل سے کریں گے پیس کو پیپ کو بہت سے یعنی ادارے ہیں جہاں سے ریلیونٹ ادارہ سے ریسٹریشن ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں اگین کہہ رہا ہوں ڈاکومنٹیشن سٹرون ہونی چاہیے جتنی آپ کی ڈاکومنٹیشن سٹرونگ ہوگی اتنا ہی آپ کا کیس سٹرونگ ہوگا امیگریشن آفیسر دے آر ورکنگ ہیر فرم ڈیکٹس ان کو پتہ ہے کہ جو کیس آتا ہے کتنا سٹرونگ ہیں اگر اس میں تھوڑا سے بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن میں کمزوری ہوئی تو پھر آپ کا یہ کیس ریفیوز ہو سکتے ہیں اگر ان تین چیزوں میں اسٹ آپ کے نام پر کیس جو ریفیوز ہو رہے ہیں میکسیمم زیادہ تر جو مجھے جو کول محصول جو میں نے چیک کیا ہے ان کی کیا ریزن تھی ایسٹس ان کے نام پر نہیں تھے کمپنی بزنس وہ کر نہیں رہے تھے اگر کر بھی رہے تھے چھوٹے لیول پر کر رہے تھے بینک سٹرونگ نہیں تھی تو ایڈ دین اوڈے یہ تو نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ چانس کے کیس ریفیوز ہو جاتا ہے ایجنٹوں نے پیسوں کے لیے ان کے کیس انپوٹ کر دیئے ایڈ دین اوڈے ریفیوز ہو گیا اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو جائے پیسے کا زیادہ تو ہے یہ اس کے علاوہ آپ کی ہسٹری میں یہ ریفیوز ریفیوز آ جائے گا آپ کل کو جب بھی کوئی جنون کیس اپلائی کریں گے تو آپ کے ٹریک ہسٹری میں ریکارڈ آ رہا ہوگا کہ اس ریسپیکٹیو ڈیٹ میں ان کا کیس یہ ریجیکٹ ہو گیا اسی لیے آپ نے ویزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پہلے یہ چیزیں اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے اور آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ میرا یہ جو ٹیکنیکل چیزیں یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ پوری ہیں پھر یہ ایک نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا کیس جو اپروو ہو جائے گا آپ کا ویزا اپروو ہو جائے گا آپ لازمی اپلائے کریں اور اس میں پھر یہ لاس میں یہ ان ڈاکومنٹیشن کے بعد جب امیگریشن آفیس کو فائنل کرتا ہے تو آپ کا میڈیکل اور بیومیٹرک ہوتا ہے میڈیکل میں بعض وقت کوئی ایسا کوئی ریزن نکل آئے یعنی میس کہ کوئی ایسی ڈیزیز اپٹیٹرز لائک ٹیوپرکلوسیس کوئی اس طرح کی ڈیزیز آئے تو آپ کا کیس ریفیوز ہوتا ہے ادھروویس یہ ہے کہ میڈیکل کلیر پہ یہ ہے کہ کریمنل آن جی کریکٹر سٹیفیٹ کریکٹر کا جو ہے آپ کا یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹن چیز ہے آپ کی جو کریکٹر سٹیفیٹ ہے اور کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز بھی آپ نے دیکھنا ہے میڈیکل ہسٹری آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا پروپر میڈیکل ہوگا اس کے بعد فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے اچھا آپ بہت لاسٹ ایمپورٹنٹ تھی جو بہت ایمپورٹنٹ ہے میں کوئی کر رکھت گیا تو دیکھا اس کو اپلائے کرنا islands کرے آپ کوئی کرے آپ کوئی چیز میں یہ چیز چک کرنا چاہیے ویزیویزی کی total fees ہے ہند jorn ڈالڈڈ ڈالڈ رہا ہند ڈالڈر جو لیگل فیز پر مل جائے گا نہیں وو آپ کو پورٹنٹ 보� سٹمپ ریفیوز ہو جائے پھر بھی میل آجاتی ہے اور ایسپٹ ہو جائے اگر آپ کا ویزہ لگنا ہو تو آپ کو میل آجائے گی جس میں آپ کو پاسپورٹ مانگا جائے گا جس پر آپ کا ویزہ لگنے کے بعد پراپر کینیڈا آ سکتے ہیں